ہائے اور اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک پو میرے چینل سیپرٹس آج میں آپ کو ریسٹرنٹ سٹائل میں پشاوری شنواری کرائی فدانس کاؤں گی تو بہت جمعی وردیشز بننے والی ہے اور کچھ ٹپس شیئر کروں گی چینلیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہمیں چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اگر میری ہنڈ نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹیوزیشن آپ کو سب سے پہلے میں دیں چینلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک بتیلی میں تو کپ اویل ڈال کے اس میں ایک کیسے ڈال کے اسے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اور اسے کچھ تیل وہاں نکال لیا ہے اور جو ہم نے ایک کپ تقریباً اویل رہ گیا اندر اس پر جو ہم نے گوشت بنائی کر اس کو لگ سے نکال لیا تھا اب اس کو دوبارہ سے ایڈ کریں گے اس میں اور میں نے سات سے آٹھ ٹماٹر کو درمیان سے کھاٹ کے اس کے اوپر رکھ دوں گی ایسے ہی کچھ ٹپس ہوتی ہیں آپ کھولو بیا کریں جس طرح میں رکھ رہا ہوں بلکل ایسے ہی کیجئے گا اب میں اسے ڈھگ رہوں گی پانچ سے چھے منٹوں کے بعد اسے ہم دوبارہ کھولیں گے یہ دیکھیں چھلکہ الگ ہوئے لگ جیا ہے اب آپ کانٹے کی مدد سے چھلکے کو اتار لیں سارے ٹماٹر پر سے چھلکے سے چھلکے کے جاں چھلکے 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 کریں چھلکے سارے ٹماٹر کہیں کھولو مالتے ہیں تمارٹر کو گوشت میں اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں کتنے اچھے سے گل رہے ہیں ایڈمارٹر آپ کے بھی اسی طرح ہونے چاہیں اب دیکھیں اس طرح کچھ شکل ہو گئی ہے دو میرے بعد اب ہم اسے اچھے اس میں اچھے جمچہ لائیں گے جب تک اس کی حالت ایسی نہ ہو جائے چیزیں اوپر بابلس آ رہے ہیں چلو گھر اس میں مسالے ڈالنا چلو کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون ممک ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ایک ٹیبل سپون لائل مرچ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون ادھرگ لسنگا پیسٹ اور یہ کچھ مرچیں ہیں جنہیں میں نے دھمیان سے کٹ لیا ہے دیکھیں ہماری کراہیہ بلکل ریڈی ہے دیکھنا ہی بہت مزیدار اور بریشت لگ رہی ہے تو چلتے ہیں میری ویڈیو کو لائک شیئر نہ سپرائی پر نہ مطلب لیے گا اللہ حافظ ہمارے کچھ رہ گھر